اسلام علیکم بیورز کیا حال چال ہے آپ کا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے خوشباش ویٹ وات اپنے اپنے گھروں میں ککویت شرمین ناصر میں آپ سب کو بہت خوش آمدیں تو رمضان کے مہینے کی آمد آمد ہے تو آج میں آپ لوگ کے لئے لے کے آئی ہوں رمضان سپیشل میں چارٹ مسالہ چارٹ مسالہ کی ریسپی میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز ہر گھر میں وہ ہے چارٹ مسالہ جسے ہم فروٹ چارٹ میں چارٹ میں چنہ چارٹ میں دہی بڑے میں نیہاری حلیم ہر کھانوں میں تقریباً چارٹ مسالہ کا استعمال ہوتا ہے پکوڑے کے اوپر ڈال دیں تو میں نے سوچا کہ کوئی ایسی خاص چیز آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جو ہم رمضان کے آنے سے پہلے بنا کے اسے رکھ دیں تاکہ ہم پورے رمضان کے مہینے میں اسے آرام سے اپنا گھر کا بناوا فریش ساف ستھرا چارٹ مسالہ استعمال کریں تو چلے پھر ہم اپنے چارٹ مسالہ کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ حمالی رہیم چارٹ مسالہ بنانے کے لئے ہم لیں گے یہ چالیس گرام سوکھی وی لال میچ کچھ وی لائل میں جو ہم نے لیا تھا بھی چالیس گرام اس کو ہم ہلکا سا پھوست کریں گے میڈیم ہیت پہ پاکی لے ہندے جتنا بھی مویسٹر ہے مویسٹر ہے وہ نکل جائے اس کے اچھی سی ارومہ پوش ہونا شروع جائے میں بہت زیادہ نہیں دلنا اس کو بلکہ دلانے ہی دینا ہے اس چیز کا ادھیان لکھے ہوئے اسے پوش ہونا شروع ہوگئے ہیں اب اسے نکھان لیں گے سی سٹیج کے سابت دھنیا ہم لے لیں گے 40 g سابت دھنیا سابت دھنیا 40 g 40 g ہم نے لے لیا زیرہ یعنی دھنیا زیرہ اور لال میٹھ سب چالیز چالیز رانٹ اور اس زیرے کو بھی ہم اسی دھنیا کے ساتھ شامل کر دیں گی اور اسی بھی ہم میڈیم آنچ میں رویسٹ اتنا کریں گے خوش روانے کی اب اس میں سے بہت اچھے دھنیا اور زیرہ کی خوشبو آنے شروع ہو گی اب دیکھیں اس کا کلر اس کو بہت ہمیں نیم کرنا ہے جب تک ہمیں اس کو روست کرنا ہے تو اب ہم اسے بھی نکال لیتے ہیں ثابت پالی میچ تقریباً تیرہ سے چوڑا گرام تیرہ سے چوڑا گرام سابت پالی میچ ہم نے لے لیا 30 گرام آم چھوڑ کا پاوڈر پھر ہم نے لے لیا تقریباً سارے چھے سے سات گرام ٹارچری ٹارچری کو بھی ہم اسی بول میں ڈال دیں گے ہم اس میں ڈال دیں گے چار جوے کلوف کے یعنی لوا کے اور یہ تیرہ گرام آجوائن اس کو بھی ہم اسی بول میں ڈال دیتے ہیں یہ ہم نے لے لیا 65 گرام یعنی 65 گرام نمک کا یہ ہمالائیل سارٹ کنے لیا ہے اس دیپی کلر کا ہے آپ کے پاس جو بھی سارٹ ہو گھر میں آپ کو استعمال کر سکتے ہیں اس نمک کو بھی ہم نے اس بول میں ڈال دیں گے یہ جو مسالے ہم نے شروع میں سوکھی لال میچ سابت دھنیا اور زیرہ اس کو جو بھون کے رکھا تھا اسے ہم برائنڈر میں اسے پیس لیں گے تھوڑا دردرہ سا پھر بعد یہ جو ہم نے الگ سے لیا تھا کالے مرچ نمک آمچور وغیرہ اس کو بھی ہم برائنڈر میں ڈال کے اس کو باریک پیسیں گے یہ دیکھیں یہ کتنا زبردست رہی ہے پیس گیا ہے ہمارا کہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے ہم نے یہ جو پہلے جو بھونہ والا مرچ بنیا زیرہ جو پیس کے رکھا تھا دیکھیں اس کا ٹیکسچر جو ہے یہ ذرا سا دردرہ سا ہے باریک نہیں ہے اور اس کے اندر اب ہم یہ جو ہم نے باریک پی سیوی نمک کالی مرچ وغیرہ آمچور سارا جو بھی ہم نے باریک پیس آوا ہے اس کو ہم اس کے ساتھ ملا دیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ کتنا اچھا زبردست یہ گھر کا بناوا چھاٹ مسالہ یہ تیار ہو گیا ہے اسے آپ کسی بھی بڑھنی میں کسی باٹل میں اس کو بھر کے رکھ دیجئے اور جب بھی آپ کو استعمال کرنا ہو اس میں سے نکال کے استعمال کیجئے بہت ہی مزیدار چھاٹ مسالے کی ریسیپی آج میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے امید ہے کہ آپ اسے پسند کریں گے اس کو ٹرائی کریں گے ضرور ٹرائی کیجئے گا ورنہ پھر آپ لوگ مست کریں گے اتنے مزے کی چھاٹ مسالے کی ریسیپی کو اور اسے آپ پھر استعمال کریں اسے ڈرائی جار میں آپ اسے پریزف کر لیں اس طرح سے آپ اپنے جار میں اس کو بند کر کے پریزف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے موسیقی 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 موسیقی